سانے ہائے دات دربار کی بعد ایک طرف تو مل بھر نے کال ازم تنظیموں کے خلاف کریکڈاون کی بات ہو رہی ہے تو دوسری جانب اسلام آباد میں کال ازم تنظیموں کے سربراہ کا کھلے عام گھننا ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے مزید تفصیلات کیا ہیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے اعزاد سید اپنے سپورٹ میں ہمیں بتائیں گے یہ کوئی دور دراز علاقہ نہیں بلکہ اسلام آباد کا مصروف تریم تجارتی مرکز بلو ایریا ہے اور یہ گاریاں کسی وزیر یا سرکاری اثر کی نہیں بلکہ کال ازم سپاہ صحابہ کے سربراہ مولانا محمد احمد لجیانوی کی ہیں جو کھلے عام دارل حکومت کی شارعوں پر گھوم رہی ہیں دان نیوز نے ان گاریوں کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ مولانا محمد احمد لجیانوی ان میں موجود ہے مولانا لجیانوی کال احمد لجیانوی کے سربراہ ہیں جن پر پنجاب میں ایک درجن سے زائد سنگین نویت کے مقدمات بھی درج ہیں مولانا لجیانوی آج کل ایک سیاسی تنازع کا میبر بھی ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے اس دعوے پر مجتمل ہے کہ پیپلز پارٹی کے پچیس سرکان اسمبلی کال ادم سپاہ صحابہ کے ووٹوں سے متخب ہوئے پیپلز پارٹی کی قیادت کے باز لوگوں کا خمیر اٹھا ہوا ہے انتہا پسندی سے اور دہشتگردی سے اور لوٹ مار سے دان نیوز نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسی قسم کی مجھ کے چاہت کے بغیر اس کی تصویر کر دی میں اسے الزام نہیں سمجھتا انہوں نے ایک حقیقت بیان کی ہے میں نے گزشتہ دنوں کئی چینلوں کے اوپر ان پچیس آدمیوں کے نام بمار ڈریس یہ چینلوں کے اوپر پیش کیے ہوئے ہیں اور میں ذمہ داری سے یہ نام پیش کر رہا ہوں ان حلقوں میں ان کامیاب ہونے والے پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے وہاں کی ہماری جماعت کے ذمہ داروں سے رابطے کیے تھے اور ہماری جماعت کے ذمہ داروں نے بقیدہ ان کی کمپین کی ہوئی ہے اگرچہ مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی شدت پسند تنظیموں کے خلاف کاروائی کے دعوے کرتی ہیں لیکن گزشتہ عام انتخابات میں دونوں جماعتوں کے انہی کالیدم تنظیموں سے مراسم کے فائد بھی ملے ہیں احزا سید ڈان نیوز اسلامباد